ہمارے ساتھ حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں سابق وزیر خزانہ ہیں خود حکومتی وزراء ان کی بات کو بہت موتبر مانتے ہیں کہ حفیظ پاشا صاحب جو پچھلی حکومت پر تنقید کریں یا ہمارے حوالے سے بات کریں اسے بہت زیادہ وہ موتبر خیال کرتے ہیں پاشا صاحب مورد پاشا صاحب بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب کہا جا سکتا ہے کہ ایک استحکام کی اس وقت محول میں آ گیا ہے پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کر لیا ہے انہوں نے ریونیوز کے نمبرز پر مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ اب پاکستان 2020 میں ایک گروت کی طرف جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ ابھی تو دو مہنے ہوئے ہیں صاحب کے اور اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہمارے ٹیکس ریونیوز ہیں ان میں تقریباً پندرہ فیصد شاید اضافہ ہوا ہے اور اس کوارٹر میں جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 28 فیصد بڑھانے کا ہے آپ یہ سوچئے کہ آنے والے کوارٹرز میں یہ گروت ریٹ میں اور اضافہ ہوتا جائے گا اور آخری کوارٹر میں اندازہ یہ ہے کہ آپ کو پچپن فیصد ٹیکس ریونیوز میں اضافہ دکھانا پڑے گا اب آپ آلڑی ایک لوہ ٹارگٹ میں شاٹ فال دس فیصد کا نظر آنے لگا ہے تو یہ بات تو بالکل ایک لحاظ سے واضح ہو چکی ہے کہ آپ کا جو اوورال گروت ٹارگٹ ہے ایف بی آر کے ریونیوز کا چوالیس فیصد وہ غیر ممکن سا ہو چکا ہے دوسری طرف آپ ایک مہینے کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں کہ تجارتی قسارہ کم ہو چکا ہے یقینا کم ہوا ہے اور ماشاءاللہ ستر فیصد کم ہوا ہے مگر ساتھ ساتھ جو پیسوں کی جو پاکستان میں آنے والا سلسلہ ہے اس میں کچھ کمی آ چکی ہے اب آپ فینینشل اکاؤنٹ دیکھیں ہمارے توازن وے ادائیگی میں تو اس میں ایک آشارہ چھے ارب دالر کی کمی آئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں یقینا بہتری آئی ایک اشارہ پانچ ارب دالر کی تو باہر سے پیسہ کم آ رہا ہے فورن انویسمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے آپ کے ٹریڈیشنل دونرز آپ کو پیسہ کم دے رہے ہیں تو اگرچہ آپ کا خسارہ کچھ کم یقینا ہوا ہے تو جو پیسہ آپ کو چاہیے اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی ساتھ ساتھ کم ہو گیا تو اس وقت یہ کہنا ایک مہینے کے ایکسپیرینس کے بعد کہ تجارتی خسارے کا جو مسئلہ ہے وہ حل چھو چکا ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں پری میچور ہیں ہمیں اگلے ایک مہینے دو مہینے اور دیکھنا ہے اور ریونیوز میں تو یقینا یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ٹارگیٹ تقریبا غیر ممکن سا ہو چکا ہے